اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو مٹن کڑائی بنانا سکھاؤں گی کہ وہ کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے چیزیں تیار کر لی ہیں ہم نے آدھا کلو مٹن لیا ہے تین سے چار درمینے سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے آدھاک اور لسن لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون رڈ چیلی گرم مسالہ ہوشک دھنیا حلدی اور کری یہ سارے مسالے ہم نے ہاف ہاف ٹی سپون لیا ہے اور نمک اور میرچ ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے اب ہم سب سے پہلے ہم اس مٹن کو آپ کوکر میں رکھیں گے کیونکہ جو مٹن ہے وہ اکثر دیر سے گلتا ہے ایسے ہی جلدی گلتا نہیں اس لئے ہم اس کو ایک ٹی میں ڈالیں گے پیشور کوکر میں رکھیں گے اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور جہاں نے ازدار قسم کارکتا تھا ہوگا ڈالیں گے یہ ہم موٹا موٹا ستے استعمال کریں کہ جب اس کو پیشور میں رکھیں گے تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے پھر ہم نے سارے نمک مرچ حلدی کری گرم مسالہ ہٹ اس میں ڈالیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی اور پھر ہم اس کو پیشور کو رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے گھل جائیں یہ دیکھیں ناظرین ہم اپنا گوش کو اب ہم دھون دیں ہم نے اس کے لئے تماتر میں آ رہے تھے وہ ہمارے اچھے سے اس کے اندر گھل بھی گئے ہیں اور مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے دھون دیں جو ہم نے اس کے اندر پھرے مسال ڈالیں تھے کری پتہ لونگ اس کے لئے اس سے بہت زیادہ اچھے چیز آئے گا بہت اچھے چھو آرہی ہیں جب ہم اس کو پھن رہے ہیں ایسے لگا اس سے بہت دے کی دھال میں مہرہ نا جیسے دے کی پڑائی ہوتی ہے دیکھیں کتنے اچھے چھے وہ آستہ سگھ ہی چھوڑ رہے ہیں آستہ سگھ ہی چھوڑ رہے ہیں تب تک ہم اس کو اچھے چھے پکاتے رہیں گے دیکھیں ہمارا اچھے سے دوست کرے ہوگی جب جب یہ جیت ہونا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں اس دیتوں پانچ نیل آمد باڑا جن کے رہنا لینا جاتا کہ اس کی دبھی وہ ایک عوثی ہے اس کی موشش سے سمنھ آتی ہے وہ جب اتنا ازادہ ہم اس کے بونے کے سمنھ یہ اوتنا ہی زیادہ آپ کو اچھا تیز دائیں اس کے اندر ہم پوری اسے ڈالیں گے دیکھیں ناظرین ہمارا مطب کڑائی بہت اچھی جوکر میں آچکا ہے دیکھیں اسی سرہ سے پھون چکا ہے اور اس بہت اچھا ہم نے جڑایا ہے اس کو بہت صافت ہوتی ہوئی دیکھیں بہت صافت ہے ایک دام سے ٹوپ رہی ہے اور آپ کو خمیشہ آپ کو ملکن کڑائی کا مزہ ہی تاب آئے گا جب آپ کو گوش بہت اچھے سے ڈالا ہو اور بہت اچھے طریقے سے دیکھیں ہمارا مطب کڑائی بہت اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے اس میں ہم نے سبب مکس جو ہم نے اسی ہی اس کو پور اپر ڈالا ہے تو یہ اچھی رکھتی ہے اس کے اندر ہے اگر ہم کارٹ ڈالیں گے تو وہ اس کے بیس وغیرہ سب کچھ کر کے وہ اس میں تالن میں اس کی خوبصورتی ہے تمہارا دیکھیں بہت ہی اچھا ہمارا مطب کڑائی گوش پیار ہو گیا ہے مطب کڑائی اب ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اب پھر ہم اس کو پھوڑی دے کے لئے اس کو بند کر دیں گے تاکہ اس کے لئے ہڈیوں کو سوک اور وہ بہت اچھے سے سالن کے اندر آدیں دیکھیں ناظرین ہمارا مطب کڑائی تیار ہو گیا ہے ہم نے ایک ٹیمٹس میں گرم سالہ اٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ہم سب کنیاں بنائیں گے اب پھر ہم اس کو اچھے سو مکس کر دیں گے ہمارا بہت اچھا مطب کڑائی تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اچھے سے کیوش بھوڑ دیا ہے دیکھیں ناظرین ہمارا مطب کڑائی بہت اچھا تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے سبسکرائب کرنا مت بھولئے میند کو دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ